اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاصِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کی بات ہوئی اور حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تورت اس کی بات ہوئی اب وہ کس کے لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور بنی اسرائیل کے لیے وہ کتاب ہے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یہاں سے کیونکہ سورہ انبیاء ہے انبیاء کا تذکرہ ہونا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد عالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے ہیں اوپر جا کر جد لگتے ہیں تو کہا ان کی بات کریں گے تو قیامت تک جتنے آتے رہیں گے ان ساروں کے لئے یہ روشنی فرام کر دی رہے گا اب یہاں سے حضرت ابراہیم کے بات ہو رہی کیا کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمًا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی ابراہیم کو ہدایت دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے سبحان اللہ یہ لفظ ہے رشد حضرت ابراہیم کو رشد دیا گیا رشد کا کیا معنی ہے کہ وہ کمالات کا خزانہ جامع کمالات ایسی خوبیاں جو کسی میں نہیں ہو سکتی صرف اور صرف انبیاء میں ہو سکتی ہے وہ ہم نے حضرت ابراہیم میں وہ ساری کی ساری جمع کر دی تھی سارے کمالات ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا اور ہر نبی کو سارے کمالات دیے جاتے ہیں رشد دی اس کا معنی ہے اور یہ کب دے دیئے تھے جب وہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے تب ہی ہم نے سارے کمالات ان کو عطا کر دیئے تھے ابھی وہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے سارے کمالات ہم نے دے دیئے اور اللہ فرماتا ہے وَقُنَّ عَبِهِ عَالِمِينَ اور ہم تو اسے جانتے تھے یہ ساری باتیں ہم جانتے تھے کہ ابراہیم جو ہے ہمارا مقبول بندہ وہ دنیا میں جب جائے گا تو وہ ایسی عالی صفات اس کے اندر ہوں گی اور ہم اسے عطا کریں گے کہ دنیا اس کے قریب آئے گی اور ہم کو مانے گی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوگی اور ہم کو مانے گی اب جب آپ نے اپنے چچا کو کہا اپنے چچا اور اپنی قوم کو کہا مَا حَذِهِ التَّمَاصِيرُ اللَّتِ اَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو مجسمے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھتے مجسمے مورتیاں جن کی پوجہ کی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آپ کے کاکہ جس کو گجراتی میں ہم کہتے ہیں چاچا بت پرست تھے بت بنانے والے تھے بت گھر تھے وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور آپ کی قوم جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں وہ قوم بت پرستی کرتی تھی اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہدایت کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کی والدہ کے پیٹ میں تھے تب سارے کمالات آپ کے اندر تھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی اور بت پرستی کی طرف جائے مہاد اللہ بلکل نہیں ہو سکتا تو جب آپ کے چچاؤں اور آپ کی قوم بت پرستی کر رہی تھی ایسے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے چچاؤں اور اپنی قوم کو بلاتے ہیں چچاؤں اے قوم آؤ یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے یہ مورتی پوجا کر رہے ہو یہ کیا غیر خدا کو تم مان رہے ہو ہم اور آپ تو ایک سچے خدا کو ماننے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور مانا بھی اسی کو جائن ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو ارے جو محتاج ہو کیا وہ رب ہو سکتا ہے جو خود گر جائے تو وہ اٹھ نہ سکے اس کو اٹھانا پڑے تو یہ خدا ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یہ سارا کیا تماشا لگا رکھا ہوا ہے اپنے چچا کو کہتے ہیں یہ سارا تماشا تم نے کیا لگا رکھا ہے غیر خدا کو مان رہے ہو اور جم کر کے بیٹھے ہوئے اس پر ہم تو ہنی کی عبادت کریں گے اسی کو خدا مانیں گے یہی ہمارا سب کچھ ہے یہ سارا کیا معاملہ لگا رکھا ہے اب آگے پھر وہ لوگ سارے جواب دیتے ہیں قالو انہوں نے جواب دیا وجدنا آبانا لہا آبیدین ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کے پوجہ کرتے ہوئے پایا بات سمجھا رہی ہے ہم غلط خدا کیوں مان رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسائی کرتے پایا تھا تو ہم بھی آج ایسائی کر رہے ہیں تو آپ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو قوم کے سردار اور لیڈران جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہوتا ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں ہم کیسے بدلنے یہ ہزاروں سال سے باتیں چلی آ رہی ہیں ہم کیسے جدہ ہو جائیں ہم کیسے اسے توڑ دیں میں نے کہا یہی چیز کافروں نے بھی کہی تھی ابراہیم کے سامنے کہ یہ تو باپ دادا سے ہمارے باتیں چلی آ رہی ہیں تو اب ہم کیا کریں تمہارے باپ دادا کو کئی سے علم ہوا تھا کئی سے انہوں نے یہ باتیں جان لی تھی یا انہیں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ یہ خدا ہے یہ ساری بات ہے ہم سے نہ پوچھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ہم سے نہ پوچھو ہمارے باپ دادا کرتے تھے بس باتیں باپ دادا کی کب سنی جاتی ہے کہ جب وہ نیکیاں کرتے تھے ان نیکیوں کو جاری رکھنے کے لیے کی جاتی ہے ہمارے باپ دادا روزانہ صدقہ دیتے تھے تو آج بھی ہم صدقہ دیتے ہیں یہ تو کبھی کرتا نہیں ہے ہمارے باپ دادا روزانہ مہمان کو کھانا کھلاتے تھے تو وہ تو کبھی نہیں کرتا تو تو اپنے رشتہ دار کو کھانا نہیں کھلاتے اور جا کدھر گناہوں کی طرف ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں کہ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ سارا کا سارا کافروں کا ہے یہ مومنوں کا طرز نہیں ہے مسلمانوں کا طرز نہیں یہ مسلمانوں کا طرز کیا ہے وہ بھٹکے ہوئے رہتے ہیں پتا چلتا ہے یہ غلط کام ہے وہ فوراں چھوڑ کر کے صحیح رہ پر آ جاتے ہیں ہمارا اور آپ کا طریقہ تو یہ ہے مانا ہے ہم نے رب کو رسول کو رب رسول ان کا حکم جب ہمارے پاس آتا ہے ہم سارے حکامات چھوڑ کر کے ان کے پیچھے چلے آتے ہیں باقی اگر ہماری بھی روی شوئی ہو تو پھر وہی ہے نا کافروں والا طریقہ ہمارا اس کو بدلو انہوں نے کیا جواب دیا ہم نارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آتے تھے اب ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں قَالَ لَقَدْ قُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَعُكُمْ فِي ضَلَالِ مُبِين بِشَكْتُمْ اور تمہارے باپ دادا سارے کے سارے کھلے گمراہی میں ہو تو تم بھی گمراہ ہو اور تم یوں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں کیا انہوں نے ان کو کہا ہے کسی نے کہ یہ خدا ہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ جب یہ نہیں تو تم بھی گمراہ ہو کیونکہ تم غلط خدا مان رہے ہیں تمہارے باپ دادا وہ بھی غلط خدا مان رہے تھے کہ وہ بھی گمراہ تھے وہ بھی کھلی گمراہی میں تھے اور تم بھی کھلی گمراہی میں یہ ساری باتیں ہو گئی نا قوم کے سامنے اب دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ میں کیا آتی ہے کہ بندہ حق گوئی سچی بات کرنے میں کسی کو نہ دیکھے آپ نے سب سے پہلے کس کو بلایا اے چچا ادھر آؤ نا آج میں اور آپ رشتداری بچاتے ہیں نا 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 میرے کاکہ نے چاچا نے کہا ہے تو نہیں ہو سکتا میں اپنے چاچا کے خلاف کھڑا ہو جاؤں میرے اببہ نے جو کہہ دیا ہو فائنل میں نے کہا تیرے اببہ ہوتے کون ہے کہنے والے وہ کل مٹی میں چلے جائیں گے باپ کی بھی مطابعت اور باپ کی بھی اتباع ہوگی کب ہوگی جب وہ سچائی پر ہو تب ہوگی اگر وہ جھوٹ کے ساتھ ہو تو بیٹا بھی اس کی مخالفت کرے نہیں کرے گا تو حساب لیا جائے گا عبرائیم علیہ السلام کا طرز بتا رہا ہے کہ ان کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا عبرائیم علیہ السلام کی عمر ابھی بالک بھی نہیں ہوئے ہیں کتنی عمر ہے بالک بھی نہیں ہوئے اور یہاں تو ہم سے ہمارے باپ تک کو کہا نہیں جاتا چلو میں تمہارے گھر میں نہ کہوں آپ میرے گھر میں نہ کہیں کم سے کم اپنے باپ کو تو کہہ سکتے کہ ابباجی جو کر رہے ہو یہ غلط ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر والی صاحب جھوٹ کے ساتھ سودا بازی کر رہے ہوں اور بچے کو بات سمجھ آ رہی ہو تو اپنے باپ کو روکے کہ یہی تو عبرائیم علیہ السلام کا قدم ہے اس پر ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا گیا عمرے نہیں دیکھی جاتی سچ بات بتانے میں عمرے نہیں دیکھی جاتی ارے یہ تو بہت چھوٹا ہے اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے میں نے کہا یہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی حق بات اگر بتائی جاتی ہو تو پھر وہ قبول کی جاتی ہے عمرے نہیں دیکھی جاتی کہ کتنا چھوٹا ہے اور کیا بول رہا ہے اور سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے کہ جب اپنا بولے رشتہ داروں کو بلایا جائے اور رشتہ دار کوئی جب بول رہا ہو نا اور وہ چھوٹا ہو تو بڑوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے مارنے کے لئے تل جاتے ہیں وہ اب ذرا اندازہ لگاو کہ عبرائیم اکیل ہیں والد صاحب انتقال کر چکے یتیم ہیں عبرائیم علیہ السلام کے والد صاحب بھی نہیں ہیں جب یہ بات آپ بول رہے ہیں قوم کے سامنے عبرائیم علیہ السلام کے اببہ نہیں ہیں خالی والدہ ہیں اس کے باوجود بھی یہ جرت اور یہ ہمت ہے سچ بات تو کا کر دیں گے جان چلی جائے گی اور تو کیا ہو سکتا ہے لیکن رب کے سامنے رسوا تو نہیں ہوں گے لیکن سچائی کے ساتھ گئے ہوں گے تو تو کہہ دینا ہمارا کام ہے یہ بات ایک سمجھ میں آرے عبرائیم کے کیریکٹر سے اور آپ کے اندر بسانے کی ضرورت ہے اس کے بعد دیکھئے اب تھوڑا سا وہ ہسی مجاک کے مڑ میں آتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ سارا معاملہ ہو گیا یہ سارے بوت ہیں یہ ساری غلط چیزیں ہیں کیونکہ تم تو اسے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر ہاتھوں سے بنا کر کے رکھتے ہو پھر جس تم نے بنایا تم ہی آکے اس کی عبادت بھی کرتے ہو تو یہ سارا کچھ عجیب سسٹم بنا کر کے تم نے تو رکھا ہوا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کی یہ خدا ہے کہا یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اچھا کیوں کرتے ہو کہا ہمارے باپ دادا کرتے تھے یہ سارا جواب دیا لیکن جواب تو ان سے نہیں بنانا ہے کہ حقیقت اصل دلیل تو نہیں دے سکے اب بات گھما کر کے کیا کہتے ہیں کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو سچی بات تم ہمارے پاس لائے ہو یا پھر کھیل کر رہے ہو مزاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ کبھی قوم بیٹھتی ہے ایک ساتھ سارے رشتہ دار بیٹھتے ہیں تو مزاق کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہسی کھیل کر رہے ہو کیا تم ہمارے ساتھ یا کوئی سچ میں سچی بات لے کر کے آئے ہو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے سبحان اللہ جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہ میں سے ہوں سبحان اللہ یہ ساری کائنات میرے رب کی بنائی ہوئی ہے اور وہی رب ہے اور اتنا نہیں میرے رشتہ دارو اور میری قوم سن لو میں اس بات پر گواہ ہوں کہ میرا رب اللہ ہے ساری بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے بتا دی قوم کے سامنے کہ ہم تمہارے ساتھ اسی مزاق نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا رب ہونا اس کو ہم ظاہر کر رکھیں گے تاکہ تم یہ جھوٹے بناوٹی خداوں سے دور ہو جاؤ اور سچے خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور یہ اگر یہ کرتے رہو گے ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے اگر سچے معبود کو مانو گے تو ہمیشہ کی جنت کے حق دار ہو جاؤ گے اس لئے یہ بات میں نے تمہارے سامنے پیش کی میرے کہنے اور آپ کے سننے میں احمد انساون کوئی خطا ہوئی اللہ عز و جلل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے علم و عمل کی توفیق اتا فرمائے استغفراللہ ربی من کل اذن بھی ہوا